نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشب بلڈوزر آپ نے بھی سنا ہے ہم نے بھی سنا ہے دیکھا ہے لیکن کس نے سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب بلڈوزر سیاسی مشین بن جائے گا اتر پردیش میں یوگی عادت تینات نے مافیاؤں گردنگیوں دنگائیوں سب کے خلاف اس طرح سے بلڈوزر کا استعمال کیا ایک بار پھر سے ستہ واپسی کے بعد انہوں نے مو موڑ دیا ہے بلڈوزر کا ایسے ہی لوگوں اپرادیوں کے خلاف لیکن اب پڑوسی راج مددی پردیش میں بھی وہی حال ہو رہا ہے کیونکہ شیوراد سنگھ چوہان بہاں پر بھی بلڈوزر کا کر رہے استعمال وہ ویسی کہتے ہیں جان بوچ کر مسلموں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے مایواتی کہتی ہے کہ دویش کون کاروائی ہو رہی ہے الپسنگشکوں کے خلاف اس نے پہلے کی ہم چرچہ کی شروعات کریں یہاں پر موجود سبھی لوگوں کا تالیوں کے ساتھ سواگت آپ سبھی کا چار خاص مہمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل رہیں گے ڈاکٹر سمبت پاترہ راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیجے شبران شو رائے جی کانگرس پارٹی کا پکش رکھیں گے تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیجے ڈاکٹر شویب جمعی جو کی چیئرمن ہے انڈیا مسلم فاؤنڈیشن کے تالیوں کے ساتھ سواگت کیجے ڈاکٹر سمبت پاترہ آپ سے شروعات کرتے ہیں رپورٹ تو ہم نے دکھا دیئے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کون سا علاج آپ نے ڈھونڈا ہے ہر جگہ بلڈوزر چلا دیں گے نہ کوٹ نہ کچہری نہ نوٹس کچھ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بی جے پی ہے مہا شکتی شالی جس کے گھر پر چاہے بلڈوزر چلا دیں صاحب دیکھیں انجنا جی جہاں تک بلڈوزر کا سوال ہے آپ نے ابھی اپنے اپنے اوپنگ ریپورٹ میں ایک بہت مہتوپن بات کہی آپ نے کہا یوگی آدیتینات جی نے اور اتر پردیش میں بلڈوزر شبد کا جس پرکار سے پریوگ ہوا اس چناؤں میں جنتہ گدگد ہوئی جنتہ نے ووٹ دیا جنتہ جناردن ہوتی ہے جنتہ نے بلڈوزر پر ووٹ کیوں دیا میں نے تو وہ تصویر بھی دیکھا لوگوں نے اپنے سر کے اوپر بلڈوزر کا ایک منیچر فارم بھی اپنے سر کے اوپر اٹھا کے لاتے تھے آج ہر جگہ بلڈوزر دیکھ رہے ہیں کیوں آپ کو سمجھنا ہوگا یہ جو بلڈوزر ہے یہ پرتیق کے والے ایک illegal structure کو توڑنے کا نہیں ہے آج بلڈوزر پرتیق ہے تشتی کرن کی راجنیتی کو دھست کرنے کا اپیزمنٹ کے پولٹکس کو دھست کرتا ہوا بلڈوزر نظر آتا ہے اس لئے اتر پردیش ہو یا مدھے پردیش آج جن مانس کے من میں بلڈوزر کا ایک مہتوپون انگ ہے IPC کی کون سی دھارہ کے تحرے تھے میں بتا رہا ہوں IPC کا وہ دھارہ کون سا تھا جس کے انترگت ایکے 47 لے کے مقتار انساری نیری ہے نردوش لوگوں کے اپر اتی اچار کرتا تھا کون سا وہ دھارہ تھا IPC کا یا کون سا وہ کانون تھا یا آئین تھا دیش کا ہجاروں ایکڑ جمین اینٹ کر کے آزم خان اپنی یونیورسٹی چلاتا تھا اور دبنگتا کرتا تھا اتیق احمد جس پرکار سے لوگوں کو چھیڑا کرتا تھا بندوق اور گن پوائنٹ پہ آج وہی بلڈوزر IPC کے دھارہ کے انترگت کانون کے انترگت ان کے illegal constructions کو توڑتا ہے اور ہاں اس دیش میں کانون کا راج ہے اگر کسی کو بھی لگتا ہے اس کا legal construction تھا اسے توڑا گیا ہے تو وہ سوچند ہے وہ جا کر کانونی اپیل کر سکتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں اپرادی کانون توڑ سکتا ہے لیکن سرکار کیسے کانون توڑ دے گی اپرادی کا تو یہی کام ہے وہ کانون توڑتا ہے تب ہی تو کانون کو لاغو کیا جاتا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جس IPC کی دھارہ کے تحت وہ اپراد کرتا تھا اسی IPC کی دھارہ کے تحت میں نے کہا IPC ایسے کانون پراؤدان ہے جس میں عوید نرمان کو توڑا جا سکتا ہے انجنا جی ستر پچھتر ورشوں میں دیش کے ایک مانسکتہ بنی آپ نے کہا کون سا آئین ایسا ہے کہ ہم کسی کے عوید نرمان کو توڑ دے یا بلڈجہ چلا دے ستر پچھتر ورشوں میں ایسا بن گیا تھا کہ اگر یہ مقتار انساری ہے کسی کے باپ میں دم نہیں جو اس کے پروپرٹی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لے اگر یہ عتیق احمد ہے نا تو کسی کے جگرہ میں دم نہیں ہے کہ اس کو چھولے اگر یہ کسی پرکار کا ڈان ہے آزم کان ہے آزم کان کا یہ علاقہ ہے اس علاقے بھی ہمت ہے پولیس اپنی چلا لے بی جے پی سوپر ڈان ہے سرکاری سنیے ڈانوں کا ڈان ڈان کو ٹھکانے لگانا سادھارن ویکتی تاکہ چین کی ساس لے ہماری جو بہنیں اتر پردیش سے ہیں نا وہ جب کالیج جائے تو کسی کی ہمت مزال جو آنکھ اٹھا کر کے میری بہن کو چھیڑ دے یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے آئین اور اسی لیے اسی لیے اسی لیے 325 سیٹ پچھلی بار دیا تھا اور پرچند بہومت یوگی جی کو اس بار میرا ہے جب آدی جے شبران شاہی جی اس کے بعد آ رہیوں تھوڑا سا انتظار کی دیکھیں آنجنا جی جب پہلی بار بلڈوزر سبد کا اپیوگ اتر پردیس میں ہوا تھا تو بابا یوگی آدیتنات نے ایک بڑی اچھی سبد کہا تھا کہ جو بھی آوائد ہوگا illegal construction ہوگا یا جس کسی نے کسی کی زمین کو قبضہ کیا ہوگا اس کو توڑ دیا جائے گا لیکن اب دو بڑی بڑی باتیں چونکہ انہوں نے بہت سارا کہا سب سے مجھدار بات میں یہ کیے آپ سب کے سامنے کہنا اور جاننا چاہتا ہوں کی پردان منتری آواز یوجنا میں بنا ہوا گھر کیا آوائد تھا اگر وہ آوائد تھا تو سب سے پہلے انہوں نے جینروں کو سب کو سسپنڈ کرنا چاہیے جنہوں نے اس کو بنوایا تھا نمبر ون اور دوسری important بات کیا جب دیش کے پردان منتری اتنے کم جور ہوگے کہ ان کی بنائے ہوئے آواز کو اتر پردیس کے مکہ منتری توڑ دے رہے ہیں یا مدی پردیس کے مکہ منتری توڑ رہے ہیں بڑی بہت پیٹوالی ایک سکڑ راجگر میں بڑی بہت پیٹوالی دوسرا ایک اور بڑی گھٹنا گرم پیچھے گھٹا ہوا تھا کیا بھارت سرکار کا پیٹرولیوم منسٹری جو ہے جس کے اندر پیٹرول پمپ ایلوٹ کیا جاتا یہ صرف فرجی کام کرتا ہے کیا آج کل پہلے پیٹرول پیٹرول پمپ ایلوٹ ہونے سے پیٹرولیوم منسٹری کے موہ پہ تمہچہ مارا جا رہا ہے کیا آپ نے غلط پیٹرول پمپ بنایا کس ویکتی کا ہے کس جاتی کا ہے کس دھرم کا وہ مطلب نہیں پہلے مطلب یہ ہے کہ کیا بھارت سرکار نے پیٹرولیوم منسٹری غلط جمین پہ بنای اگر بنای تو پیٹرولیوم منسٹری پہ فائی آر در جنہ جی اور اگر نہیں بنائی ایک نٹ نہیں بنائی تو یوگی آدھتناتھ کے ادھیکاریوں کے اوپر در جنہ دو بات ایک اور بڑی انہوں نے خوب جکر کیا توڑنے کا ایک بات میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں انجنا جی کہ اگر بلڈوجر ہی ساری سمسیا کا سمادھان ہے تو کوٹ کو بند کر دیا جائے ایک دوسرا اگر ایک بار پھر بھی مان لیتے ہیں کہ چلی آپ نے بلڈوجر سب کو جمین دوج کر دیا تو کیا جو راج کے بھگوان ہے نئے ساسک یا جو دیش کے بھگوان ہے نئے مالک انہوں نے ایک بار یہ نہیں سوچا کہ یہ جو پانچ آدمی سات آدمی آٹ آدمی تین آدمی کا پریوار ہے جس کا بارہ 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 مانتری کے گھر پہ بلڈوجر کیوں نہیں چلا یا پھر دیش کے گورو دیش کے گورو آئین ایس بکرانت میں چندہ خور چندہ کھانے والا کریٹ سمجھ کہ گھر پہ بلڈوجر کیوں نہیں چلا بلڈوجر چلا نہیں جا رہا بلڈوجر سے سمجھے زیادہ سماج کے چوتھے پائیدان پہ بیٹھے گریب اور کمجور بیق چاہو کسی دھرم جاتی کھا اس کو ٹارگ کرنے کی کوش چاہیے چھیک ہے جلدی سے جواب سمج نکل کرنے کے لئے بھی دھنگ سے پہلے سے اپنے گھر کے اوپر چاہے کسی یوجنا کے انترگ ہوا ہو اپنے گھر کے اوپر یدی اسلا رکھا جائے گا پیٹرول بم رکھا جائے گا گھر کے اوپر پہلے سے پتھر گٹی اتیادی رکھا جائے گا نردوش لوگوں کو ایک بچہ اسے خارگو ان میں ventilator پہ شیو اس کا دوش کیا تھا 20 سال سے چھوٹا لڑکا مندر میں پوجا کرنے گیا تھا رام جی کا وہ کیا جانے دیش کی راج نیتی کیا ہوتی ہے پتھر باجی گولی باجی چھتو پر سے ہوئی وہ آج ventilator پہ ہے کل جیے گا مرے گا پتا نہیں اس کی درگھائی اکلے میں کام نہ کرتا ہوں بتائی وہ پنی پہ جن لوگوں نے پتھر باجی کی وہ پنی پہ سوئے کشمین میں پتھر باجی کرتے ہیں یاکوب میمن کو سپریم کوٹ نے کہا کیوں پاسی سجا ہوگی کس نے نہیں کہا اس کو کنگرس کی بلا کس نے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کرنے والے انجانا جی انہی بلڈو جی نے بھارت ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ والوں کے ساتھ کھڑے تھے افضل ہم شرمین دا تیرے کاتل زندہ ہیں آخر مہاراست 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 محمد قررت محمد محمد رائے جی پس گئے رائے جی پس گئے رائے جی مہاراشتر میں آپ کی سرکار ہے پربو بھول جاتے ہیں آپ لوگ بپکس موڈ میں ہوتے ہیں شویف جامائی جی انجانا جی اسی مہاراشتر میں کانگنار اناوت کے گھر پہ تو بولڈوزر چلایا تھا چلائے تھا کی نہیں اور پھر لکھا تھا تھوک دیا توڑ دیا اس سمیں تو کانگنار اناوت کے گھر پہ بولڈوزر چلے تو واہ واہ ٹھوک دیا توڑ دیا مکتار انساری پہ بولڈوزر چلا ہائے میرا مکتار انساری ہائے میرا مکتار انساری شویف جامائی جی وہ جھاک رہے تھے پتھر کھوچنے کے لیے جواب دیجئے ہائے 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 ہماری بہن کا گھر توڑ دیا کانگنار اناوت کو آپ ہمارے لئے اور دیش کے لئے یہ کنسن ہونا چاہیے کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کانون اور ڈیو پروسیزر کو فالو کرنے کے سپت لیتے ہیں اگر وہی موب جسٹس اور انسٹین جسٹس کو جسٹیفائی کرنے لگے تو یہ دیش کے لئے بڑی وکٹ استثیتے پیدا ہو جائے سپوز دیکھ کہ جیسا جس چیز کو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کل کو بنگال میں جھارکھن میں چھتیزگڑ میں کیرلا میں راجستان میں جو دوسرے سائٹ کی بھی دنگائی تھے جن کی پہچان ہوئی ہے ان پر بھی بلڈوزر جلا دیا جائے تو یہ چھاتی پیٹیں گے نہیں پیٹیں گے بتائیں فورا پیٹنے شروع کر دیں گے سوال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیو پروسیزر ہوتا ہے ہر چیز کا چاہے جو بھی آپ را دی ہو سزا دے گی کوٹ ورنہ کوٹ پر بلڈوزر چلا دیجی آپ کوٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی پھر آپ یہ کہہیے کہ ان کا جو ایکو سسٹم ہے نا میں بتاتا ہوں بند ہو ان کا ایکو سسٹم ان کے دادا ناکپور سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں پھر ان کے دو بگڑایل بیٹے پوتے ایک وی ایچ پی اور دوسرا بجرنگ دل ایک گلی گلی دنگا کرنا دوسرا کے کام لاتھی لے کر کے پارک میں جا کے اس کو مارا اس کی دکان دنگا کرو اور ان کے یہاں سے چاچا چودری سینٹر پہ بیٹے بیڑا میں سمال لوں گا اور ان کے دو چنکو پنکو وہ ٹوٹر پہ ٹوٹ کرتے رہتے ہیں یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے نا اگر اس پہ سوال پوچھ لو سوال پوچھ لو تو رونا شروع کر دیں گے ارے بھائیا یہ دیش کیسے ہوتا ہے اور یہ دیش کی سبھتا کیا یہ میں بتا دیتا ہوں چند شبدوں میں سن لینا بتاؤ ہوئی آزان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھی پنڈی جی کے گھر کی بھی عورت تب ہی دیا جلا تھا پنڈی جی ان نیتاؤں کے چکر میں رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا اید دیوالی اور ہولی سب ساتھ منانا چھوٹ گیا مندر مسجد کے نام پر اپنوں نے ہی کاتا ہے ہون میں کوئی فرق نہیں بس راج نیتی میں کاتا ہے بتا یہ تو کبھی آئیسا ہے آپ کی گھر آئیتے ہو لی پہ سب آئے تھے سب آئے تھے سب آئے تھے کی نہیں آئے تھے پوچھ یہ آئے تھے ہالی میں اور آپ ٹوپلا کے اکتار کر رہے تھے یہ کیول ایک اکتار کر رہا ہے یہ کیول اکتار کر رہا ہے یہ پھر دوڑا اکتار کر رہا ہے چلے گا سمیل جی آپ افتار منا رہے تھے سمیل جی ایک لیے لیکھ سکیں سمیل جی افتار منا رہے تھے آپ اکیلے ابھی آپ نے بولا ہے افتار منا رہے تھے تو پیسہ مشکل اینڈی میں ایک پر ایم سیڈی کا چناؤ لڑے تھے توپی پہن کے گئے تھے مزار شریف پر ایم سیڈی کا چناؤ لڑے تھے توپی پہن کے گئے تھے دیکھا آپ نے مزار شریف یہ حلدی رام کا بھجیا کھا کے گئے تھے اردو بول رہے ہیں پروفیسر مشہ پروفیسر مشہ انجنا جی کولملا جلا کر آج کا پریویس یہ ہے کہ سب سے بڑا اگر آپ ہندو اور ہندوٹ کا ویروت کرتے ہیں تو آپ اتنے ہی بڑے سکولوروادی جن مافعاؤں جن بھو اتکمروں کے خلاف اگر بلڈوزر چل رہا ہے تو کیسے ان کے سینے پر سامپ لوٹ رہا ہے ان سے جاں پوچھئے پی ایم آواز یوجنا بھوو مافعاؤں کو دیا جا رہا ہے پی ایم آواز یوجنا کے تحت گھر پتھر کہاں سے آئے یہ پولیس کیا کر رہی تھی مدھر پردیش کی مدھر پردیش کی پولیس کیا کر رہی تھی اگر کرولی میں گھٹنا ہوتی ہے ہندو نو سمسطر کے دن تو آپ کی ایل آئیو کیا کر رہی تھی لوکل انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی اگر ایک اسلحہ لے کے کھرگاؤں میں دو دن پہلے میں یہاں سے گھٹنا ہوئی آپ کی لوکل انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی وہاں بھی پولیس فیل ہے افغانستان میں طالبانی اڈائک ہوتا ہے کبجہ ہوتا ہے تو اس کو یہ فیڈم ہمیں مومن بتاتے ہیں پتھا بادو کو سپورٹ کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عطیق احمد مقتال انساری جیسے بھو مافیاؤں کے خلاف ان کے گھروں کو عطیقبل کو گرا کر پندہ سو کروڑ سے ادھک بھو سمپتی ارجیت کی گئی ہے جس پر گریبوں کا مکان بنایا جا رہا ہے تو ان کے سینے میں درد کیوں ہو رہا ہے رہی بات کانگریس کی یہ سسٹم کی بات کرتے ہیں اور ان کے نیتا کیبنیٹ کی میٹنگ سے لکر کر کیبنیٹ کی نوڑ کو فار دیتے ہیں یہ ہے ان کا سسٹم یہ ہے ان کا سسٹم یہ لوگتنس کی بات کرتے ہیں کانگریس تو بار بھارت بھارت پر پر پزنسی بھارت میں دیکھتا ہے لیکن بھارت میں جو گھر گھر چیک ایک دو سوال لے لیتے ہیں ایک دو سوال لیتے ہیں جمعجی ایک دو سوال لگا دو میرا سرگار سے ہی ہے پوچھیں ایک سیکنڈ ہم بلڈوزر کی بات کرتے ہیں بلڈوزر جس طریقے سے آج کے دور میں چلایا جا رہا ہے ایسے ایسے بیچ میں پھر لوگوں کا نیائے بہوستہ پر نیائے پالی کیا کی ضرورت کیا ہے ہم سیدھے بلڈوزر کیا سیدھے استعمال کر دیتے ہیں پھر ایسے میں لوگوں کے من میں کیسے بسواس بنا بنا پائیں گی یہ لوگ کی نیائے پالی کا کس جگہ پر کھڑی ہے کس آپ کو بھی نیائے پرکریہ کا فائدہ ملتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے جنہوں نے اتنے کروڑوں عربوں کی سمپتی ارجیت کی ہے کانونی پکلیا کا سہارہ نہیں لیا ہوگا کیا یہ سنبھو ہے جب انہوں نے اس کا مطلب ہماری نیائے بہوستہ بہت کمجور ہے ایک دن میں نہیں گرا ہے ایک دن میں بنا تھا اس کے پچھلے کی سرکاروں میں بنا تھا پوچھیں سوادھا دی پارٹی سے کہ جس کسان کا جس کسان کا پندرہ سو ایکر جمین لے کر میں سمبیت پاتا جی سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا میں خود ایک مسلم ہو جب بھاشپا کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواد تو آپ ایک سمودائے پر بلڈوچر چلا کے ہم لوگ کو کیسے وشواد جی سکتے ہم لوگ کیسے پھر بھاشپا کے طرف جائیں گے جواب دیتا اچھا اچھا پرشن مگر ابھی میں سن رہا تھا میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے جن لوگوں کے گھر پر بلڈوچر چلا ہے تو جرور ہی نہیں کوئی ایک ہی دھرم کے لوگ کیونکہ سابی ایک ہی دھرم کے لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے نا کیا ایسا ہی ہے بلڈوچر تو ایک ہی دھرم کے لوگ چڑھا ہے ہسی لوگ جو گرفتے ہیں سرکار کو بھی بولنے دیجئے بلڈوچھا کہ ایک ہی سمپردائی کے گھر پر بلڈوچر چل رہا ہے مجھے پتا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے لئے بھوٹ دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں بلکل ہم تو سواگت کرتے ہیں اور آپ کی وشواس توڑ سب کا سواگت ہے سب کا پریاس ہے سب کا وکاس ہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھل ایک سمپردائی کے گھر میں بلڈوچر چل رہا ہے سب ہی نے کہا نام ہے آپ کے پاس نہیں نہیں مجھے میرے پاس نام نہیں ہے پتھر بازی جہاں سے ہوئی جنہوں نے کانون توڑا وہاں پہ چلا ہے دوسرا بار آپ دیکھیں ہم ویسے نہیں ہیں ابھی دین دن پہلے راحل گاندی جنہیں بھاشن دیا انہوں نے کہا اگر میرے بھائی کو کسی نے مارا ہوتا تو میں تو بندوق لے کے اس کو پہلے مار دیتا پھر دیکھتا اگر میری بہن کو کس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا دیکھا ہوتا تو میں چاکو سے پہلے اس کو مار دیتا بعد میں ہم تو ایسے کری نہیں سکتے ہیں صاحب ہم تو زیادہ سے زیادہ چھوٹا سا بولڈوزر ہی دکھا رہے ہیں راحل گاندی تو گولی بھی چلا دے رہے ہیں چاکو سے گود بھی دے رہے ہیں اور یہاں کو ان کے بارے بھی ڈسکسن نہیں کر رہا ہے تیسری بات یہاں میرے بھائی نے کہا کہ کانون نام کا کوئی چیز ہے کی نہیں یہ کوٹ یہ ہجاب ہم پہنیں گے کون کوٹ ہے سریعہ کانون ہوگا سریعہ کانون یہ سب چلا رہے تھے ابھی بولڈوزر کیوں چڑے گی آرے بھائی پیٹرول بام رکھو گے چھت کے اوپر تو بولڈوزر نہیں چڑے گا تو کیا ہلکاپٹر سے پھول برس رائیں گے اگلا سوال میرا سوال آپ سے ہے آپ سرکار میں ہیں اور جب آپ مافیاں اور ایسے لوگوں پر بولڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں تو جب آپ آپ کے ہی پارٹی کے لوگ جیسے آجے مسرا ٹینی جیسے مافیاں کے اوپر کیوں نہیں چلتا ہے بولڈوزر یہی بولڈوزر آپ کا وہاں آکے بند کیوں ہو جاتا ہے اچھا پرشن ہے جنسادھاران کا پرشن ہے آپ بطائیے جس لڑکے نے ٹینی صاحب کے بیٹے نے جو پورا ویشہ چل رہا تھا اُس ویشہ میں کمیٹی بیٹھی آپ بطائیے آپ حیفیث صاحب بولیے آپ بولیے برامنوں کے لئے تو یہ کھالی دے گیا آپ برامنوں کے لئے دیتے رہیے شویب جی مجھے کچھ آپ کے لئے برامن کو صاحب کیوں کسانوں کو کھالی ستاری برامن کو صاحب کیا بول دیا ان کو آپ پتیوگی برامن کو صاحب سینوں پر گاڑی چڑھانے برامن کو صاحب یہ ہے چریترین کا کسان ویروڈی ہے کسان ویروڈی ہے آپ کے لئے کسان ویروڈی ہے آپ کے لئے آفزل گروہی صاحب ہے کسان ویروڈی ہے جمعی صاحب شبیران جی آپ کے لئے سوال بھی نہیں آرہا کوئی بات نہیں سوال کی ضرورت نہیں جو ہے اس کا آنسر آپ خوش ہو رہے ان سے آج پوچھ رہے لوگ نہیں نہیں ان سے پورا دیس پوچھ رہا ہے جب آپ میرے سے بھاگتے ہیں سیٹ بھی نہیں آیا ہے دیکھیں یہ اچھا پرشن تھا ان کے بیٹے کے ساتھ آپ بتائیے پوری نائے پرکریہ ہوئی کی نہیں جو پہلے ہوتا تھا آپ دیکھیا آج بنگال کے اندر یہی نائے پرکریہ خرموں میں ہونا چاہیے جنہوں نے پتھر پتھر بازی بند ہوگی تب میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میسر جمعی پلیس بیچ میں مد بولیے میں آپ کے پاس آجام میں جواب لوں میرے جواب لوں منتری ہونے کا فائدہ ملا بیٹے کو دس دن بعد جب گھر پہ نوٹس ووٹس چسپا ہوا تب صاحب پہنچے پلس کے پاس ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا ہوتا ہے انجنا جی تین دن پہلے آپ نے بھی ٹویٹ کیا محمتہ بنر جی نے چودہ سال ایک بچی کے لیے جس پرکار سے کہا کہ یہ تو لف افیر چل رہا گا اس ریپ پیڑتا بچی کے لیے جس پرکار کے شبدوں سر آپ سے کوششن ہے سر ابھی سی ایم آف ایو پی بولے ہیں کہ اس بار نوامی کے بعد وہ تو تو میں میں ایسا کچھ فائٹنگ نہیں ہوگا اور آرڈینس کا پبلک کا موٹیویشن بڑھے گا لیکن میں یہ گھولی میں سر ہم لوگ سٹوڈینٹی ہے سرپ نواز پر کے آرے تھے کچھ مسلمن بچے ہسٹل کے لیکن ہندووں نے سری رام سری رام بلکے پار پار کے مارا ہونوں اس میں کیا بولوں نہیں چاہتے آپ کہا پہ کہا پہ مارا lg چوک پہ گریٹنویڈا گریٹنویڈا مار پھاڑ پھاڑ کے مارا بہت 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 انجنا جی میرا اس میں بڑا پشٹ مات یہ دیش بہت سوال انجنا جی یہ سیریس کوششن ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان بچے نماز پڑھ کے آرہے تھے نماز پڑھ کے آرہے ہیں ان کے ساتھ باتتامی جی یہ ہندو سماج کری نہیں سکتے آپ آپ یہی سے کھڑے ہو کے بول دے رہے ہیں بلکل ہمیں ہنڈرڈ پرسن بول رہا ہوں انجنا جی میں ہنڈرڈ پرسن سچائی بول رہا ہوں کر کروڑوں سڑکے اس دیش کی بلوک ہو جاتی ہے فرائیڈے کے دن کتنی بار آپ نے دیکھا ہندو ہنے اس کا ویرود کر دیا ایمبولنس رکھ جاتی ہے کھلے میں نماز کے بھی کھلاف کام کر رہے ہیں انجنا جی کھلے میں نماز ہونا چاہیئے کھلے موسلم کھلے میں نماز ہونا چاہیے نہیں میں اس پہ کپڑا ڈھگ دوں گا نہیں اس پہ ڈیویٹ نہیں ہوگا ڈسکرشن نہیں ہوگا وہ پڑے کھلے میں نماز کیوں ایک ایمبولنس کھلے میں نماز کے کارن کیوں رکھے گی ایک بھی بہت ایسی چیزیں ڈیویٹ سوال ڈیویٹ ہمارے ڈیویٹ 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 جنتہ پارٹی کیوں چھپ ہو جا رہی ہے اور تیسری بات تیل گیس سو کے پار ہو گیا سرکار ہے سرکار یہ تو بتائے اس دیس کی جو 45 کروڑ میڈل کلاس فیملی ہے اس کے لئے کچھ کریں گے سوچ کر دیکھئے ڈلی کی دوائی کتنی مہنگی ڈلی کی اگر واقعی آپ کے اندر دم ہے پرادی اوپر بولڈوژر چلانے کا تو ریپ کانڈ پیڑتا کے اوپر کلدیپ سنگ سنگ نے گواہوں کو مروا دیا تھا کہا گیا آپ بولڈوژر جس تینی کی بات کر رہا اس تینی کے کیس میں جو گواہ تھا اس کے اوپر حملہ ہو رہا کہا گیا آپ کھتما بھائیہ چلائیے ایک بات یاد رکھیے نہ ہٹلر کا ساسن رہا نہ مسلم کا رہا اور نہ راوڑ کا رہا تو آپ آج کل جو نیا ڈائیلوک مار رہا برما سی دیتیا نہ کوئی بھائیہ جب راوڑ ختم ہو گیا تو آپ کس خیت جوا دیجے بلڈوژر چلانا ہے سر تو مہنگائی پر چلائی بلڈوژر چلانا ہے تو بیروزگاری پر چلائی انجنا جی ہم نے میڈل کلاس کو برباد کر دیا بچوں اور ان کے احیوہ کو برباد کر دیا گریبوں کو مار دیا اس کے باوجود بھی پرچند بہومت جنتا نے ہمیں دیا ہے منگل رہ کے لوگوں نے نہیں دیا ہے اچھے طرح سے سنا جائے گ انجنا جی جنتا نے بوٹ دیا ہے کانگریس پارٹی ٹھیک ہے چلائے کانگریس کے آدھیکار پروکتہ تک ڈیبیٹ میں نہیں آ رہے یہ situation آس کانگریس پارٹی کی ہے مہنگریس پارٹی کو جواب دینے لئے بیٹھ آگے آپ ایسی بات تک سمبیت پاترہ جی آپ سیدھا مدی پہ مہنگائی کم جو نہیں ہو رہی ہے ستر ورشوں تک solution 370 کو ہٹانے کا solution بولا گیا تھا آج امبیڑکر جینتی امبیڑکر جی جو پہلے ویدھی منتری تھے اس دیش کے انہوں نے کہا کہ 370 نہیں بننا چاہیے وہ الگاو واد ورش ہے ہمت نہیں تھی کسی کو 370 کو چھونے کے لیے 370 کو سلیوشن سلیوشن کو بھی انہوں نے پرابلم کے روپ میں دیکھا دوسری بات رام مندر بننا پانچ سو ورشوں سے اتر پردیش میں ایود دھیا میں یہ ایک ویشایت تھا سلیوشن کی طرف کون لے کے گیا مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے راجنیتی کون کرتا مورتجا آتنگ کی حملہ کرتا ہے تو یہ لوگ کھڑے ہو کر مورتجا کو بیپولار بڑے سیکیٹریسٹ ہے بیپولار ڈسورڈر ہے سی اے کو لے نرسی کو لے جس پرکار کی بھرانتیا ان لوگوں نے پھیلایا نتیجہ کیا رہا کہ ایک آتنگ کی پیدا ہوا کئی آتنگ کی پیدا ہوئے یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ میں مورتجا نے بتایا اس دیش میں سروچ نے آیا لے سروچ چھوڑی تین تین نیال ہے لور کوٹ ہائی کوٹ سپریم کوٹ نے تیس ورش کوٹ میں چلنے کے بعد یاکوب میمن کو فانسی ہوتی ہے تو اس دیش میں جنیو میں مہنگاری بیروزگاری پر بلڈوزر کب چلے گا سمبیت پاترہ کیوں ابھی نہیں بلڈوزر پر چرچہ ہوگی بلڈوزر سے آپ دھیان بٹا رہے ہیں جنت یہ سوال تھا بچوں برا مت مانیے گا میں آپ کو بہت اچھا اینکر مانتا ہوں بھٹاتے بلکل LPG سیلنڈر گیس یہ بھی مددے ہیں آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے میرے پارٹی سے ایکنومک افیرز کے سپوکس پرسن آ رہے ہیں آپ نے مجھے بلڈوزر پہ بلائیا ہے جب میں اچھے تین ستر کہتا ہوں جیسے ہی مرتجا کہتا ہوں سب کو ساپ کیوں سوک جاتی ہے ہر کوئی اس پیشے پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے ہم اس کو یہ جان بھٹکانا نہیں ہر ہندو کو آتنکو آدhika ہے جتنے بچے بیٹھے ان سب کو نوکری چاہیے جامیہ میلیا والوں کو نوکری ملے گی کس نے بولا جامیہ میلیا والوں کو نوکری نہیں ملے کی کس نے کہا جامیہ میلیا والوں کو نوکری نہیں ملے جامیہ میلیا جامیہ بوچھ کہ آپ سوویدھا کے حساب سے گول گھوماتے رہتے رون رون آگین آرے گول گھوماتے رہے سنیے بھائی سنیے سنیے سننے دھائر رکھئے لیکن آپ دیکھئے کہ سارا گول گھوماتے رہے مون مددے پر نہیں کہیں کہ ہمارے پروقتہ ایک نومک افیر تو آپ کیا گوبر گوبر بولے گوبر آپ اتنا اچھا لگتا ہے میں بھی سوان لے لو تو ان گوبر اچھا ہوتا ہوتا بھائی بھائی گوبر 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 نہیں اپنے آپ کو گوبرٹ سوان کا نام لیا ہے آپ ابھی یہاں پر بھاگ جائیں گے میں نے صرف گوبرٹ کا نام لیا ہے یہ کھولی بھڑک گئے چلیے میں نے کسی کا نام لیا ہے ڈگیوں کو بلائی پر سوچا کریں گے دیکھیں جو نفرت بلا کر لگوں کیا لگوں کیا پہنچتی ہیں اگر مسلمانوں کے یہی پرزنٹیٹیٹو ہیں تو مسلمان تو بدنام ہوگا ہی میں نے صرف اچھے مسلمان لیا کھوبر کا یہ خود اچھا پڑے لکھے پھر آپ بھائی پر جا رہے ہیں پھر دیکھیں یہاں بھی ہیں نفرت کیسے گھر تک پہنچتی ہیں بھائی صاحب آئیڈا کے ایک پترکار آئیڈا کے ایک پترکار سننے آپ جامعہ میں آئیڈا کے ایک پترکار ہیں آدھی رات کو گئے کی جگراتے کی یہاں سے وولیوم کم کرو ساؤنڈ کی اس کے گھر پہ حملہ ہوا اس کی وائف کی ساڑھی یہاں سے کھیچی گئی اس کی بیٹی کو ترپائے گا کسی نے نہیں کہا ہم نے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنفرت جو آپ نے بیج بویا ہوا آپ کے گھر تک بھی آتی ہے اور یہ کیوں نہیں یہاں سے یہ مدھوں کی بات کرتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا سمجھاتے ہیں اپنے لوگوں دس سکھنڈوں بتا رہا ہوں پیٹرول 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 سننے ہندو خطرے میں آ جائے گا مسلمان پردان منتری بن جائے گا یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مانگائی پہ بولا تو بابر بھی آ جائیں گے ہمائیوں پہ آ جائیں گے ورطمان سرکار نے بڑا کام کیا ہے مسلم دیسوں سے خریدتی ہے اور ایک سو ایک روپیہ میں یہاں سے لوگوں ہندو خطرے میں ہے اس دیش میں کب تک ان کو سمجھاتے رہیے گا ہندو خطرے میں کھٹر میں ہے ٹھیک ماہیوں sponsor کریں گوشد کھٹرم gettin qui ڈے ڈے میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکتا ہے نا یہ ایکتا کب بنتی ہے جب بندتا آتی ہے کچھ لیے بچوں سے سمجھا رہا ہوں یہ اپنے بچوں کو دبائی بھیجتے ہیں ایپیل میلز دیکھ لیکنے شیخ صاحب کے ساتھ یہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں حلال سٹیفیکیٹ کے ساتھ بزنس کاروبار کم نے ان کے باستے لکھا اور یہاں کے بچوں کو گریب ہندووں کو بھڑکاتے ہیں کہ جا کر کے لے کے جاؤ تم جھنڈا مزدی بلڈوزر چننا چاہیے بہاں پر تو نوٹس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بلڈوزر مہنگائی بے روزگاری پر چلے گی تب ساری جنتہ سوال بھول جائے گی اور تالی بجائے گی آپ سبی کا بہت دانواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے نیش رنیا کے باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہی آج